بیتر رویوہ سلمان کھان کے ممبئی ستگھر گیلیکسی اپارٹمنٹ کے سامنے گولی باری ہوئی تھی اس کے بعد صحیح ہر کوئی انہیں لے کر پریشان چل رہے وہیں دوسری طرف پولیس اور کرائیم رانچ لگاتار اس معاملے میں جانچ کر رہی ہے اور آخر کاروں نے سفلتہ بھی ملتی دکھ رہی ہے دراصل گولی چلانے والے دونوں آروپی گجرات کے بودھ سے گرفتار کر لیے گئے ہیں ایسے میں سلمان سے ملنے کئی ستاری اور نیتہ آ رہے ہیں اور پریوار بھی اس معاملے کو گمبرتہ سے لے رہا ہے اسی بیچ میں اب راکی ساوند بھائی جان پر ہوئے حملے پر جو کچھ کہا ہے وہ بھی بہت بھاگو کر دینے والا ہے اور راکی روتی ہوئی بھی نظر آئیں تو آئیے جانتے ہیں کہ ایکٹریس نے اس پر کیا کچھ کہا ہے رامگون راکی ساوند آئے دن کسی نہ کسی ویواد میں فس جاتی ہیں ایکٹریس اپنی شادی سے لے کر افیر تک کوئی چرچہ میں بنایا رکھتی ہیں علاقی وہ پچھلے کچھ سمجھ سے ایسے معاملوں سے دور ہیں ایسے میں اب جب سلمان کے اوپر حملہ ہوا ہے تو انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے اس ویڈیو میں راکی روتی ہوئی سلمان خان کے لیے ان سے جان کی بھیگ مانگتے نظر آ رہی ہیں سلمان خان کے گھر پر ہوئی فائرنگ کے بعد راکی نے اپنا ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک لیجنڈ ہے انہیں بہت سارے لوگوں کے گھر بسایا ہے بہت گریب لوگوں کا بھلا کیا ہے کتنے گھر چلتے ہیں ان کی وجہ سے وہ فلموں سے گریبوں کے لیے کماتے ہیں مجھ جیسے گریبوں کے لیے انہوں نے میری ماں کے لیے بھی کیا نہیں کیا اور انہوں نے میری ماں کا آپریشن کرایا ہے اور کروڑوں لوگوں کا انہوں نے آپریشن کرایا ہے جوڑتی ہوں بشنو اگیرو آپ سے منتے کرتی ہوں آپ لوگوں سے نیویدن کرتی ہوں کہ وہ لیجنڈ ہے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کا گھر بچایا ہے بہت قریب لوگوں کا بھلا کیا ہے چاہیے نا بیشنوئی گروپ والے میرے بھائیوں کسی کا پران چاہیے آپ میرے لے لو میرے لے لو نا میں ایک سادہران انسان ہوں اور آپ سب کی بہن ہوں ہاتھ جھوڑ کر ہاتھ جھوڑ کر نیویدن کرتی ہوں مت کرو ایسے میرے بھائی سلمان خان کے ساتھ مت کرو آپ کو پتا بھی ہے کتنے بڑے دیوتا ہے وہ ماں میری مر رہی تھی اتنا سارا کھرچ کر کے انہوں نے میری ماں کو زندہ کیا آپریشن کروایا مجھے پیسوں کی دکت تھی کرونا کے ٹائم پہ اتنا اچھا انسان کہاں ملے گا بتائیے نا بہشنوئی بھائی میں ہاتھی جھوڑ سکتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اونچے آواز میں بات نہیں کر رہی ہوں مجھے پیسوں کی دیوتا ہے